ہیلو فرنڈ آج میں ایکسپلین کروں گی ایفور تھائلنڈ کا پارٹ فیفٹین اب تک ہم نے دیکھا تھائم لیتا کے قارن بہت ہی پریسان تھا وہ گریہ کو بتا رہا تھا کہ وہ جلد ہی اپنی موم سے ملنے جائے گا تاکہ وہ ویڈنگ فورس ون کی بات کر سکی بے بی ڈسکس کری رہی تھی تب ہی وہاں لیتا آجاتی ہے وہ کہتی ہے کیا بات ہے میں نے آج پہلی بار ایک میٹ کو اپنے بوز کے ساتھ اتنا فرنڈلی دیکھا ہے لیتا کو دیکھ سب بہت حیران تھی تھائم کہتا ہے چلو صحیح ہوا تم یہی پر آگئی مجھے تم سے اور اپنی موم سے بہت سی چیزیں ڈسکس کرنی ہے لیتا کہتی ہے مجھے سمجھ آگیا ہے کہ تم گریہ کو لائک کرتے ہو اسی لیے تم میری سفرسمن کروانا چاہتے ہو اب لیتا وہ وہ بلین ٹکٹس فار دیتی ہے تھائم یہ دیکھ غصے میں جاتا ہے اب لیتا اسے بتاتی ہے کہ تھائم تم نے بہت دیر کر دی ہے میں تمہارے موم سے بات کر چکی ہوں پر میریز کینسل کی نہیں یہاں تمہارے ساتھ رہنے کی یعنی اب لیتا تھائم کے ساتھ اسی گھر میں رہے گی یہ سن تھائم غصے میں آ چکا تھا وہ کہتا ہے مجھے پتا ہے تم میرے کارن گریہ کو نسانہ بنا رہی ہو اسے ہٹ کرنا چاہتی ہو لیتا کہتی ہے ہاں میں یہ کرنا چاہتی ہوں اور اتنا آگے جا کر میں پیچھے بلکل نہیں ہٹوں گی تھائم لیتا سے بہت غصہ تھا پر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس گھر میں اس کے موم کے ہی آرڈر چلتے ہیں اب گوریا لیتا کا سامان اس کے روم میں رکھنے جاتی ہے اور یہ دیکھ تھائم کو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا لیتا تھائم کو دھمکی بھی دیتی ہے کہ اگر وہ اس کا کہنا نہیں مانے گا تو وہ گوریا کو پرباد کر دے گی کیونکہ اب وہ گوریا سے بہت نفرت کرتی ہے تھائم یہ سن بہت ہی غصے میں تھا پر اسے لیتا کی ہر بات ماننے پر رہی تھی ادھر گوریا سامان لے کر جا رہی تھی تب ہی اس کے آنٹ وہاں آتی ہے جو گوریا سے سامان لے کر خود جانے لگتی ہے اور گوریا کو کچھ کھرینے کے لیے باہر بھیج دیتی ہے اس کی آنٹ بھی گوریا کے لیے بہت دکھی تھی اب ہم تھائم کو دیکھتے ہیں جو لیتا کے قارن پریسان ہو گیا تھا وہ توڑ فور بھی کرنے والا تھا پر وہ کچھ بھی نہیں توڑتا تب ہی لیتا وہاں آتی ہے وہ کہتی ہے تھائم تم کتنے بدل گئے کوئی چی لیتا نہیں ہو جسے میں نے دیکھا تھا لیتا اسے غصے میں کہتی ہے میں تمہیں پانے کے لیے کچھ بھی کروں گی چاہے کسی کو کتنا ہی ہٹ ہونا پڑے تھائم اسے کہتا ہے یہ پیار نہیں ہے یہ صرف دھوکہ ہے تم ریالیٹی کو فیس کیم نہیں کر رہی اب لیتا بہت اموشن ہو چکی تھی وہ کہتی ہے تھائم جس نے تم نے مجھے اپنی گل فن بننے کے لیے ریکویسٹ کیا تھا وہ دن میری لائف کا سب سے خاص پل تھا میں اس دن سے بس تمہارے بارے میں سوچتی ہوں پر اچانک تم بریک اپ چاہتی ہو میں اسے نہیں کر شکتی تھائم بھی یہ دیکھ لیتا کے لیے سیاد تھا کیونکہ اس کی قارن لیتا کا یہ حال ہے وہ اتنا ہرڈ فل کر رہی ہے اب لیتا تھائم کے سامنے اپنے سارے کلوس اتار دیتی ہے یہ تک تھائم بہت حیران تھا ادھر گوریا گروسی کے سوپنگ کر رہی تھی تب ہی وہاں رہنا جاتا ہے گوریا اسے آنے کا قارن پھوچتی ہے وہ کہتا ہے میں بھی یہ سوپنگ کے لیے آئے تھا اب لیتا کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں رین کہتا ہے لیتا اتنی بری ہے مجھے پتہ نہیں تھا وہ ایسا کیوں کر رہی ہے گوریا کہتی ہے کیونکہ وہ بھی تھائم کو لائک کرتی ہے وہ بھی اٹھ کو پانا چاہتی ہے اس دنیا میں ہر کوئی جیتنا چاہتا ہے ہارنے سے سب ڈڑتے ہیں رین پوچھتا ہے گوریا تو کیا تم تھائم کے لیے چندہ میں ہو وہ کہتی ہے نہیں مجھے اس پر پورا بھروس ہے وہ کچھ بھی غلط نہیں کر سکتا آگے ہم تھائم کو دیکھتے ہیں جو لیتا کو اس کی ڈریس پناتا ہے وہ اس کی طرف بلک بہت روتی ہے تھائم اسے گلے لگاتا ہے اسے سنبھالتا ہے پتھر گوریا رین سے کہتی ہے جتنا مجھے تھائم پر بھروسہ ہے اتنا ہی مجھے لیتا کے لیے ڈڑھ لگ رہا ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے وہ بہت ہاتھ ہونے والی ہے گوریا رین کے گال کھشتے ہوئے کہتی ہے تم میرے کتنی شنطہ کرتے ہو جتنا مت سوچو اب وہ دوسرے ساتھ جانے لگتی ہے رین گوریا کے ٹیٹ کرنے سے بہت بلس کر رہا تھا کیونکہ وہ آج بھی گوریا سے سائلنٹ بیٹھے تھے لیتا پوچھتی ہے اب بتاؤ تم کیا کروگی تم اپنے موم کو کیسے رکو گی تھائم کہتا ہے مجھے نہیں پتا لیکن میں انہیں ویڈنگ پوست فون کے لیے ریکوائش کروں گا لیتا یہ سن کہتی ہے تم بلکل بدد ہو کیا تمہاری موم اتنی ہسانی سے مان جائے گی ایسا کرنے سے تمہارے بیزنس پر بھی اثر پڑ سکتا ہے اب لیتا ایک پلان بناتی ہے وہ کہتی ہے کل میں اور تم میرے پیرنس سے ملیں گے ان سے ویڈنگ کی بات کریں گی یہ س سوچتا ہے کہ لیتا ابھی بھی اس کے پیچھے پڑی ہے وہ اب کیا کرے اور لیتا بھی اسے ڈاٹھتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے اب نیکس ڈے سٹارٹ ہو جگا تھا لیتا ایک ہوتیل میں اپنے پیرنس کا ویڈ کر رہی تھی وہ وہاں بیٹھی بیٹھی گوریا کے ساتھ تھائم کے ساتھ بیتائی ہوئے پلوں کو یاد کر رہی تھی اب اس کے پیرنس وہاں آ چکے تھے وہ لیتا سے تھائم کے بارے میں پھلستے ہیں لیتا کہتی ہے تھائم جلد ہی آنے والا ہے اب وہا جاتا ہے تھائم بہت ہی کنفیوز تھا کہ اب پتہ نہیں یہاں کیا ہوگا ادھر گوریا تھائم کے بارے میں سونس رہی تھی اس کے میسیجزیں دیکھ رہی تھی جس میں تھائم نے بتایا تھا کہ آج وہ لیتا کے پیرنس سے ملنے جائے گا گوریا یہ دیکھ بہت سیار تھی ادھر لیتا کے پیرنس تھائم کو دیکھ بہت خوش تھے وہ ان دونوں کی جوڑی کی بہت تاریف کرتے ہیں جیسے تھائم بہت ہی گلٹی فل کر رہا تھا کیونکہ وہ ابھی جتنے خوش ہیں ان کے خوشی ابھی ایک ہی پل میں ختم ہو جائے گی صرف اسی کے قارن اب تھائم انہیں اپنی فلنگ بتانے والا تھا پر تب ہی لیتا اسے روک دیتی ہے اور کہتی ہے موم ڈیڈ میں یہ ویڈنگ نہیں کرنا چاہتی یہ سن سب سوق تھے اس کے پیرنس اس کا قارن پوچھتے ہیں اب لیتا تھائم سے فائٹ کرنے لگتی ہے اس کے بنا قارن کے بنا گلتی کے اس کے بال کھجتی ہے اسے ٹیز کرتی ہے تھائم بھی یہ دیکھ اس سے مجھاتا ہے دونوں ہوا ایک دوسرے کو بڑا بھلا کہنے لگتے ہیں اب لیتا کہتی ہے موم ڈیڈ آپ نے دیکھا یہ کتنا بیکار انسان ہے یہ ابھی مجھے ایسے بولی کرتا ہے تو بعد میں کتنا کرے گا میں اس کے پاس ایک پل بھی نہیں رہ سکتی پتہ ہے میں اس انسان کے انترچار میں ہوں جو مجھے سچا پیار کرے جو میری کیر کرے میری چنتہ کرے جس کے ساتھ ہونے پر میں اچھا فیل کروں پر تھائم بلکل بھی ایسے نہیں ہے یہ ساری باتیں لیتا تھائم کے بارے میں کہہ رہی تھی کیونکہ یہ ساری کوالٹیز تھائم میں تھی پر وہ اپنے پیر سے جھوٹ بولتی ہے کہ تھائم بہت پر اٹائل انسان ہے ایک نمبر کا بھی اکار انسان ہے لیتا یہ کہتے کہتے ایموشنر ہو چکی تھی کیونکہ وہ تھائم سے پیار کرتی ہے پر اسے پانے کے لیے کھونے کے لیے یہ سب کر رہی ہے تھائم بھی یہ دیکھ لیتا سے بہت امپریس تھا وہ اب سمجھ کیا تھا کہ لیتا کل کیا پلان بنا رہی تھی وہ اس کے لیے بہت ہی سیڈ تھا لیتا کے پیرنس اب اس ویڈنگ کو فوسفن کر دیتے ہیں کیونکہ لیتا کو خود دیک دیکھنا چاہتے ہیں پر سچائی تو کچھ اور ہے جو صرف تھائم اور لیتا جانتے تھے آگے ہم کہنے کو دیکھتے ہیں جو صرف گوریا کے بارے میں سوچ چاہی تھی تب ہی اس کے سوپ انہر کہتے ہیں تم کتنا سوچتی ہو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے انکل باہر گھومنے کہے ہیں یہ بہت ہی خوز ہے کہنے کہتی ہے میں گوریا کے قرن نہیں آپ کے قرن سیڈ ہوں آپ اکیلے اکیلے انجوئی کر رہے ہیں مجھے اکیلے چھوڑ دیا یہاں کام کروانے کے لیے انکل کہتے ہیں مجھے بھی انجوئی کرنے کہا کے کل اتنا پروفیٹ جو ہوا تھا تب ہی وہاں کیون آتا ہے وہ کہتے ہیں ایک گوٹنے مجھے لیتا تھا کی ویڈنگ کی ویڈنگ کی کینسل ہو چکی ہے یہ سن سب بہت خوش تھی سوپ انہر کہتے ہیں کیونگ کیونگ شوپ کلوز کر دو اور جاؤ تم دونوں انجوئی کرو اب یہ سوپ کلوز کر دیتے ہیں کیونگ کہتے ہیں کیونگ چلے تم اپنے آپ کے بارے میں بھی سوچا کرو چلو میں تمہیں کہیں بھانا چاہتا ہوں اب یہ سمان پیک کون ہے اب وہ گرل وہاں سے چلی جاتی ہے ادھر لیتا ایک ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوتی ہے اور گوریا کلینک کرنے میں لگی تھی تب ہی وہ لیتا کا میسج دیکھتی ہے لیتا نے اسے ایک ویڈیو بھیجھا تھا وہ کہتی ہے پیار بھی عجیب ہوتا ہے کبھی بھی کسی سے بھی ہو سکتا ہے پیار میں ہم پتہ نہیں پاگل ہو جاتے ہیں ہم کچھ بھی کرنے لگتے ہیں جس سے پہلے ڈرتے تھے بھی چیزیں بھی آسان لگنے لگتی ہیں پر پیار ہونے پر جت اتنی خوشی ہوتی ہے اتنا ہی درد اسے کھونے پر ہوتا ہے لیتا اس ویڈیو میں اپنی ساری فیلنگز کہہ دیتی ہے اور گوریا سے معافی مانگتے ہو کہتی ہے کہ تم میری پیچ پینڈ ہو گوریا تم بہت ہی خاص ہو اور ٹائم تم سے سچا پیار کرتا ہے میں تم دونوں کے لیے بہت خوش ہوں میں یہ سب فیس تو فیس نہیں کہہ پاتی اس لیے یہ ویڈیو کے روٹ میں کہہ دیا اب چندہ مت کرنا میں بالکل ٹھیک ہوں اور اب میں ہائیر سٹڈی کے لیے ہیبرٹ جا رہی ہوں جہاں میں اپنے آپ کو ڈھنڈوں گی اپنا فیچر بناؤں گی گوریا دیکھ لیتا کے لیے بہت خوش تھی پر وہ اس سے ملنا چاہتی تھی لیتا بھی ایپرٹ پہ تھی وہاں اس کے ساتھ ایپر پہ تھی لیتا گوریا کو دیکھ حیران تھی اب بھی دونوں گلے لگتے ہیں دونوں ایک دنسوے کے دیکھ بہت خوش تھی لیتا گوریا دونوں ایک دنسوے سے معافی مانگ رہے تھے سب ان دونوں کے دیکھ بہت خوش تھی اب لیتا وہاں سے جان لگتی ہے وہ جات بہتے جاتے کہتی ہے گوریا اب دوبارہ کبھی مت رونا اور ہمیسہ ایسے ہی مچبوت رہنا اب سب ان سے گوڑ بے کہتے ہیں اب گوریا کہتی ہے بیسے تھائم کہاں پر رہے تب ایک گوریا کو اٹھا لیتا ہے بے اسے کہیں دیکھا جا رہی تھی گوریا وہاں چھلانے لگتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ تھائم پارکنگ ایریا میں اپنی کار میں تھا اب گوریا کو تھائم کی کار میں بیٹھا دیتے ہیں تھائم کو بھی انہوں نے چارہ طرف سے باندیا تھا گوریا دیکھ ہزنے لگت کہتے ہیں جلدی سے دونوں اپنی پروگمس سوال کرو اب گوریا تھائم کے ہاتھ پر کھولتی ہے کہتا ہے میرے کتنے نوٹی فرینڈ ہے اب گوریا وہاں سے جانے لگتی ہے کہتا ہے ارے رکھو رکھو بیسے وہ اتنے بھی برے نہیں کیا تم اب اپنا جواب نہیں دوگی کہتا ہے کس چیز کا انصر تھائم کہتا ہے اب لیتا جا چکی ہے کیا تم میری گرفن نہیں بنوگی اب گوریا اسے وہ نیک لے دکھاتی ہے جیسے اس نے دیا تھا اور وہ تھائم کو اسے پہنانے کہتی ہے تھائم وہ لوکیٹ اسے پہنا دیتا ہے اب تھائم کہتا ہے تم میری پیسنس کا اتنا بھی انتہان مطلب میں تمہاری آنسر کا ویٹ کر رہا ہوں تبھی گوریا کہتی ہے تم کتنے بددو ہو جواب تمہیں نے دے دیا یہ نیک لیس میں نے ایکسپٹ کر لیا اس کا مطلب اب ہم دونوں کپل ہیں میں تمہاری گوری فرن ہوں تھائم یہ سن بلکل سوکتا وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب تم باہر جاؤ مجھے کچھ کرنا ہے گوریا کنفیوز تھی یہ تھائم کیا کرے گا وہ رین ماتے سے کہتی ہے وہ کہتے ہیں تھائم یہ ہر پر کرتا ہے ابھی تم دیکھ لینا ہم دیکھتے ہیں تھائم اتنا خوش تھا کہ وہ کار میں جور جور سے چلا رہا تھا اس کے سور سے پورا کار ہل چکا تھا یہ دیکھ سب بہت ہستے ہیں تھائم کی بچکانی حرکتر کے قارن گوریا بہت ہستی ہے وہ کہتی ہے نیتا نے صحیح کہا تھا پیار عجیب ہوتا ہے ایک ٹیسٹ پاس کرتے ہی دوسرے ٹیسٹ تیار رہتا ہے اور چاہے ہم اس ٹیسٹ سے کتنا بھی بچنے کی کوشش کریں پر لاشٹ میں ہمیں اسے فیس کرنا ہی پڑتا ہے وہاں تھائم کوریا پورا ایفور سب بہت خوشتے ہیں میتھس گیون تھائم کو بہت ٹیز کرتے ہیں ادھر تھائم کی موم یہ نیوز دیکھ بہت ہی غصے میں تھی کہ لیتا کی فیملی نے ویڈنگ کیوں فوسپن کر دی ادھر گیون سب کے ساتھ اپنے گھر پر لیٹی ہوئی تھی وہ بس کیون کی بارے میں سوچ جائی تھی لیسپک میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیون اور کیون جب ٹرائی پہ گئے تھے تب کیون نے کیون کو اپنے مالا دکھایا تھا وہ سے کچھ اور کہتی تب ہی کیون اپنے کار روکتا ہے وہ کہتا ہے کیون کیا تم سچ میں میرے ساتھ ریلیشنسیت میں آنا چاہتی ہو مجھے نہیں لگتا میں تمہارے لائک ہوں اور وہ گیننگ کی کافی پاس آجاتا ہے گیننگ کی کافی گھبرائی ہوئی تھی اب رینجر میں دونوں طرف کیون اور گیننگ ایک دوسرے کے بارے میں سوچ جائے تھے دونوں بہت سیاد تھے آگے ہم میتھرز کی سٹوری دیکھتے ہیں میتھرز اوم ان کی ٹیم دوسرے پلیئر کے ساتھ کھیل رہے تھے جنہوں نے ان کو چیلنج کیا تھا اور ان کی ٹیم وہاں بہت اچس کھیلتی ہے اور ان کی ٹیم جیت جاتی ہے یہ دیکھ سب بہت کچھ تھے صرف اپوجی ٹیم کو چھوڑ کر یہ بہت ہی جیلس تھے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ رین میتھرز کار سے کہیں جا رہے تھے میتھرز وہاں فاسٹورٹ اورڈر کرتا ہے رین اسے کہتا ہے میتھرز تم آج کل کہاں رہتے ہو ایک جیم آ رہی ہے تیاری کرنا سٹارٹ کر دو کیونکہ ایک جیم میں ایفر بھی کام نہیں کرے گا میتھرز کہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں ایف تیاری کر لوں گا آگے اوم وہاں ان کا اورڈر لے کر آتی ہے اسے دیکھ میتھرز اپنا مو چھپا لیتا ہے تاکہ اوم اسے نہ دیکھ پائے اوم میتھرز کو نہیں دیکھ پاتی پر وہ بھی حیران تھی یہ انسان اتنے عجیب حرکتیں کیوں کر رہے ہیں یہ رین کہتا ہے میرے دوست کو ریڈیو میں بہت انٹریسٹ ہے بے کل پڑھنے میں کھوچ چکا ہے آگے اوم کے جانے کے بعد رین کہتا ہے ویسے وہ مجھے اچھا لگا تب ہی میتھرز کہتا ہے نہیں تم ایسا نہیں کر سکتی اوم صرف میری ہے رین کہتا ہے ویسے میں فارس فورٹ کے بات کر رہا ہوں مجھے سمجھ آ چکا ہے کہ تم اوم کو لائک کرتے ہو میتھرز بھی بہت سائی فیل کر رہا تھا اب میتھرز اوم کے سٹوڑی میں آگے کیا ہوگا کہ میتھرز اسے اپنے فیلنگ بیتا پائے گا اور کین اور کیننگ کے بیچ کیا ہوگا ہے جن سے بھی اتنے سیڈ ہیں اب آگے کیا ہوگا نیکس پارٹ میں دیکھیں گے